کچھ مہینوں پہلے تک سسٹر تھامس ڈگن کو کچھ قدم چلنا بھی مشکل ہوتا تھا ان کی ساس فل جاتی تھی تب ڈاکٹرز نے آرٹیوک سٹینوسس روک کا ندان کیا تھا یہ ایسی بیماری ہے جس میں دل کا والف چھوٹا ہو جاتا ہے نیوارک کے ڈاکٹر مارٹین لیون بتاتے ہیں سسٹر تھامس کو نئے ہارٹ وال کی ضرورت تھی لیکن اکیانوے ورش کے ہونے کے کارن اوپن ہارٹ سرجری جان لےوا ثابت ہو سکتی تھی اسی لئے انہوں نے نیوارک کے کولمبیا پیبسترین میڈیکل سینٹر کی روگ وشاک جانچ میں شامل ہونا اچت سمجھا نئے تقنیق کی مدد سے ایک نیا وال دھمنی کے مادیم سے ردے کے بھیتر پروش کریا گیا جہاں اسے فیلا کر صحیح ستھان پر رکھا گیا سات سو دل کے مریضوں کے ردے کے وال کو ایسے ہی تقنیق کے مدد سے بدل دیا گیا ہے فیلحال ڈاکٹرز اس پدھتی کا اپیوگ انہی مریضوں پر کر رہے ہیں جن پر اوپن ہارٹ سرجری کرنا سمبھو نہیں ہے لیکن امید یہی ہے کہ بھوشش میں امریکہ میں موجود ایک لاکھ سے زیادہ دل کے مریضوں پر پارمپارک پدھتی کے بجائے اس پدھتی کا اپیوگ کیا جائے گا پارمپارک پدھتی کا اپیوگ کیا